بخاری سید ابول حسن نکوی سید عمران عیدر قازمی اور بھی شخصیات ہوں گی گزارش شرکت فرما کر سواب درین حاصل کریں ستائی سترہ تیس مئی سترہ جیٹ کو یہ مجلس سے اعزا ہے جی در عباس امام بارگاہ لنپور گجرات میں جس میں حبیب رضا حیدری صاحب عزر عباس حیدری کمر عزر نکوی غلام عباس قازمی صبح شاہ دیوال زوار علی عمران جعفری علی رضا صاحب عمران خادم بجلی اور بھی بہت ساری شخصیات پڑھیں گی گزارش ہے تمام حضرات سے کہ ان ساری نمازِ ولایت کو باجماعت ادا کر کے اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کریں اور سواب درین حاصل کریں تو موزہ سمائن آج کی اس نماز کا اگلا سجدہ ادا کرنے کے لیے نہائیتی واجب الاحترام شہنشاہ عدب شہنشاہ خطابت وکیلِ ولایتِ علی علیہ السلام ازانِ علی ان ولی اللہ کے محزن خطیبِ بے بدل جنابیر سید محمد عباس رزوی صاحب آفر رسول نگر ان کے بعد شعبازِ پاکستان جناب ملک غلام جعفر تیار صاحب ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان کریں گے جناب سید محمد عباس رزوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلِ وَلِيقَ الْحُجِدِ سَلْوَتُ قَالِهِ وَعَلَىٰ آبَائِهِ فِي حَازِ حِسَاتِ وَفِي كُلِّ سَحَاتِ وَلِيَمْ وَحَافِظَمْ وَقَائِدَمْ وَنَاصِرَمْ وَدَلِيلَمْ وَعَيْنَا حَتَّى تُسْقِنَهُ وَرْزَقَتَوْا وَتُمَتِئَوْا فِي هَا تَوِيلَ ربِّ سُلِّ عَلَىٰ مُحمدٍ وَعَلِ مُحمد وَاجِّلْ فَرَجَا لِمُحمدٍ بُلَنْتَرْ صَلَوَاتِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وَعَلِهِ التَّيِّبِينَ الطَّائِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَهَدِيِّينَ الْمَظْلُومِينَ الْمَاسُمِينَ اللَّذِينَ عَزَّهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحَرَهُمْ تَتْحِيرًا وَلَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ مَلْعُنِينَ عَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ نَاحَزَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانُهُ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ مُوْزِعَ لِلنَّاسِ الْلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارْكًا بَعُدَلِّ الْآَالَمِينَ سَلْوَات پڑھئیے بُلَنْدہ وَسْلِ اس سے بلند آپ پڑھ سکیں تو اس سے بلند سلوات پڑھیں سب سے پہلے آج کی صفح انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایتِ ولیِ مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہِ غیب میں فرزندِ ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر العمور اپنے رخ سے حجابِ غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں کافی دیر سے یقیناً آپ صفح پہ موجود ہیں تکان بھی ہوتی ہے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ صبحوں کے وقت بندے کا مزاج اور ہوتا ہے دوپہر میں اور ہوتا ہے سپہر میں اور ہوتا ہے شام کو اور ہوتا ہے رات کو اور ہوتا ہے چونکہ بدن ہے اور بدن کیفیتوں سے گزرتے ہیں اور جس کا بدن تمام کیفیتوں کو شکست دے کر محراج کی منزل پر علی سے ہاتھ ملالے اسے محمد کہتے ہیں کیا کہنے آتے ہیں جیئے آپ آب آگا آپ کی ذمہ سلامت بڑی مہرمان اس ذکر کا رب آپ کو عجرِ عظیم عطا فرمائے مجھ سے پہلے بھی مجھ سے بہتر پڑھنے والے تھے میرے بعد بھی مجھ سے اچھا پڑھنے والے ہیں بس یہ زمین لیں کہ آپ کو ایک وقفہ مل گیا ہے آپ اس میں ذرا آرام کر سکتے ہیں ایک مہرم سفر ربی الول ربی الثانی جمادی الولا جمادی الثانی رجب شابان رمضان شوال زکاة زلحج یہ ہجری کلندر ہے کونسا سلوات پڑھنے مولند آواز استاد زاکرین جناب ملک غلام جعفر تیار صاحب میرے انتہائی واجب الہترام توجہ ہے اجازت ملک بڑے بھائی بھی ہیں سینئر بھی ہیں سینئر بھی ہیں اور پھر رادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں بس اتنی دیر جتنی دیر میرے مہترم کو کوئی لفظ گرا نہ گز 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 پھر آپ کو سلام میں سبقی سنانے آیا ہوں تو سنا دی ہے بارہ مہینوں کے نام میں نے پڑھ دی یہ ہجری کلندر بیٹے توجہ ادھر رکھ یہ ہجری کلندر اسے کیوں کہتے ہیں وجہ کیا رہا ہے وہ پوری توجہ رمضان بابا جی بندے روزے رکھتے ہیں اور پھر اس مہینے میں لائلت القدر تلاش کرتے ہیں تاک راتوں میں انیس میں اکیس میں تائیس میں ستائیس میں لائلت القدر دونڈتے ہیں کسی بندے نے آئی تک یہ نہیں کہا کہ مجھے مل گئی میرا خیال ہے ملے گی بھی نہیں وہ اس لیے کہ دل میں علی واجب نہ ہو تو اپنا باپ نہیں ملتا لائلت القدر کر سکتے آپ کی زندگی مل کے بولو حیدری بسم اللہ کیا کہنا بڑی بہر رمضان میں بندے روزے رکھتے ہیں پھر شوال میں عید کرتے ہیں زل آج میں آج کرتے ہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ مہینے کس اعتبار سے کہتا ہے ہجری ہے یہ ہجری کیوں ہے کسی بندے کا نام ہجری بھئی یہ ایک ہجرت ہوئی تھی کہاں سے مکہ سے مصطفی مدینہ گئے تھے اور ملک صاحب لوگوں نے کہا کہ مصطفی کی جان کو خطرہ تھا تو رسول مدینہ چلے گئے بات شل ہو گئے آپ کو بات کی سمجھ ہی نہیں آئی خطرہ جان کو تھا اور جان ہی بستر پہ سلا گئے تھے آئے آئے کیا بات جی بسم اللہ آپ آگ رہو کیا بات ہے آپ کیا سلامت رہو لیکن بات ہجرت کی ہجرت میں ہوا کیا تھا بیٹے ادھر توجہ رسول گئے تھے علی سوئے رسول گئے تھے علی سوئے تھے اس کا مطلب ہے کہ ہجری کلندر کی بنیاد علی کی نیند پر ہے جس کی نیند کے بغیر تیرے سال کا آغاز نہیں ہوتا اس کے نام کے بغیر تیری نماز کیسے ہو سکتی جی ہیں آپ آباد ہیں علی کی نیند ہے نا اس پہ بنیاد ہے سارے کلندر کے اور اس میں پھر یہ سارے مہینے مہرم بھی ہے سفر بھی ہے ربی الاول بھی ہے ربی السانی بھی ہے اور یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ رجب المرجب ویسے ایک نہر کو کہتے ہیں جنت میں ایک نہر اس کا نام رجب ہے اس کا پانی تھنڈا بھی ہے شہد سے میٹھا بھی ہے دودھ سے سفید بھی اور مولوی صاحب وہ پانی پینے کے لئے تیار پانی کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں جنت میں ہمیں دودھ بھی پینا ہے وہ جو جنت میں دودھ ہے وہ حلوائیوں کی دکانیں نہیں ہیں جنت میں کیا آپ صبح اپنا برتن لے کے جائیں گے دو تین لیٹر لے آئیں گے وہ کہتے ہیں قرآن میں بھی دودھ کی نہریں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ بیدار ہو جائیں وہ جو جنت میں دودھ کی نہر میں دودھ ہے کہاں سے آیا آئیے بسم اللہ جناب مخدوم سید نزاکت حسین شاہ صاحب رواج کو لہترام اجازت سائیں وہ جنت میں دودھ کی نہر ہے اس میں دودھ ہے بندے بھی پینا چاہتے ہیں مولوی بھی پینا چاہتے ہیں میں توجہ خواہش بڑی ہے وہ کہتے نہیں ہم جنت میں جائیں گے اور جنت میں اس نہر سے دودھ پی گے میں مولوی صاحب سے پوچھا وہ دودھ نہر میں کہاں سے آیا کیا اللہ نے جنت میں ڈیری فارم بنایا ہے بیڑے ہیں بینسے ہیں اونٹنیاں گائے ہیں فرشتے صبح صبح اپنے اپنے ڈول لیتے ہیں دودھ دوتے ہیں پھر نہر میں بہاتے ہیں مولوی صاحب کہنے لگے نہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی شیعوں کے خطیب بنے پھرتے وہ دودھ جو ہمیں جا کے جنت میں پینا ہے اللہ کو اس کے لیے کسی گائے بینس کے وسیلے کی ضرورت نہیں میں مولوی صاحب سے کہا پھر مولوی صاحب آپ کو کرنا چاہیے وہ دودھ جو آپ نے جنت میں پینا ہے اس کے لیے اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں اور وہ دودھ جو جنت کے سرداروں کے نانا نے پینا تھا اس کے لیے حلیمہ کی ضرورت پڑ گئی تھی کیا باپ بڑی مہرمانی آپ کی نندگی سلامت رہی بڑی مہرمانی جی جی سرکار دعا آباد سلامت یہ رجب ہے علی یہ رجب ہے رجب یہ نہر ہے اور اسی نہر کے نام پہ یہ مہینہ ہے بڑا خوبصورت مہینہ بڑا تاریخی مہینہ اس میں بڑے اہم باقیات ہیں پانچمیں اقلی میں امامت کے تاجدار کی بھی آمد ہے پھر شہاد بھی ہے تین رجب کو دسم شہنشاہ کی بے توجہ پھر دسم کی آمد بھی ہے پھر اس مہینے کی نو تاریخ کو نامی تاریخ کو ایک شہزادے کی آمد جو باب الحوائج ہے جو باب الحوائج ہے ترتیب میں اسغر ہے نام علی کیا کہنے آتے ترتیب میں اسغر ہے نام علی نام اسغر نہیں نام علی ہے اور یہ وہ علی ہے جسے اکبر بھی علی کہتے ہیں جسے عباس بھی علی کہتے ہیں جسے حسین بھی علی کہتے ہیں میں دو مصرے پڑھ رہا ہوں اگر مزاج ہوا تو میں ملک صاحب کے عقیدے کی توازوں کے لئے چار مصرے اور پڑھوں گا اور ان سے دعا لوں گا بابا جی موجود ہیں دو مصرے پڑھ رہا ہوں اسغر تمہارے سورہ کوسر کے وار سے اسغر میں ایک سورہ کوسر کے وار سے ملک صاحب دکھائی جوان دیتے ہیں ان کے ہاتھوں کہ ایک سورہ اسغر نے ایک سورہ کوسر کے وار سے جیسے سورہ کوسر یاد ہے وہ آخری دوسرے مزرے کا لطف لے گا اسغر نے ایک سورہ کوسر کے وار سے ہر دشمن حسین کو عبدر بنا دیا کیا کہنے آپ کے آپ یہ بھئی آباد بڑی مہربان سرکار دعا اسغر نے ایک سورہ کوسر کے وار سے سورہ ہر دشمن ہسر وہ ہر اب تر بنا دیا چلیں آپ نے سنا ایسا ہے میں چار مصر شہزاد میں اور پڑھتا خیبر آپ کے ذہن میں ہے نا ہے نا ذہن میں خیبر خیبر میں رسول نے نادے علی پڑھی تھی علی مدینے میں تو مدینے سے خیبر آ گئے تھی اس کا مطلب ہے جب محمد نادے علی پڑے تو علی آ جاتے ہیں جب بھی محمد نادے علی پڑے تو علی آ جاتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں جب بھی محمد نادے علی پڑے تو علی آ جاتے ہیں دو مصرے اگلے سنییں گا جب بھی محمد نادے علی پڑے تو علی آ جاتے ہیں حسین نادِ علی پڑھ رہے تھے مقتل میں حسین نادِ علی پڑھ رہے تھے نی بسم اللہ نی بسم اللہ اسے چلنے لگے علی اصغر حسین خط مگن کے علی اصغر جہیں آپ آباد رہے ہیں جی بسم اللہ مدد حسین کی کرنے میں آپ کی سماعتوں کی نظر اور کروں خدا کا ہاتھ ہو جیسے خدا کے ہاتھوں پر ہاتھ بلند کرو مل کے بولو حیدری آباد رہے ہیں زندگی آپ کی سلامت رہے ہیں کیا کہنے آپ کے سننے کے نو رجب شہزادے کی آمد دو مصرے اور پڑھ دوں شہزادے پہ بے جسم کے اعصاف کی تصویر ہے اصغر دو مصرے زن لیں بے جسم کے اعصاف کی تصویر ہے اصغر پھر کہہ رہا ہوں کیا بات ہے بھئی آپ سامت نہیں توحید کی بسم اللہ الحمد ہے والقدر ہے اور سورہ اکعصر دو مصرے اور سونے الحمد ہے والقدر ہے اور سورہ اکعصر وَشْشَمْسْكِ وَلْكَمْرَ کی تنویر ہے اصغر وَشْشَمْسْكِ وَلْكَمْرَ کی تنویر ہے اصغر اصغر کے معنی کیا ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا بھائی دعا کیلئے اصغر کے معنی کیا ہے چھوٹا یہ لفظیں چھوٹا ذہن رہے اصغر ذہن میں رہے تو دو مصرے پڑھو ہستے ہوئے ہاتھوں پہ فیدہ کون ہوا ہے ہستے ہوئے ہاتھوں پہ فیدہ کون ہوا ہے شبیر کے اسگر سے بڑا کون ہوا کیا بات ہے بھئی آپ ہستے ہوئے ہاتھوں پہ فیدہ کون ہوا ہے شبیر کے اسگر سے میں ملک صاحب کو ممبر دوں کافی پڑ گیا ہوں علی کعبہ تین دن پہ کعبہ کی دیوار بن چکی تھی اور علی تھا اچھا یہ جو دیوار کعبہ کی گری یہ اتفاق کرنے کی ایسے ہی گر گی آؤ میں بتاؤں دیوار گری کیسے سلوٹوں سے مبرہ پردہ سخون توحید میں ارتاش ہوا قضا قدر میں ڈلی قدر ارادے میں ارادہ مشیط میں کہ زمین کے نظام شمسی کے شمس کو روڑا ہے لیکن یہ بھی میری طرح اسی صاحب عمر کے عمر کا پابند ہے جس نے مجھے طلوع ہونے کی اجازت دی آپ آباد رہیں میں صرف دیوار کا گرنا اٹھنا آپ کو سمجھا دوں اور آپ کو سلام کروں پھر سورج کی انہی آنکھوں کے زامنے نو کی ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کسی نفس مطمئنہ کے عصم کی تاثیر سے کنارے پہ پہنچ گئی سورج کی انہی آنکھوں کے زامنے دعوت کے لہن میں شیرینی گھولی گئی تو انہوں نے دعوت ضبور کی تلاوت کی سورج کی انہی آنکھوں کے زامنے ابراہیم کو خلط کی خلط پہنائی گئی سورج کی انہی آنکھوں کے زامنے اسمائل کی گردن پہ رکھی ہوئی چھوری کی دھار کو حیات کے دھارے میں بدلا گیا سورج کی انہی آنکھوں کے زامنے محمد کی بیٹی سے کنیزی کے سلے میں مریم کو بطول بنایا گیا اور گجراد والا تمہاری اپنی مردی ہے محمد کی بیٹی کی کنیزی کے سلے میں مریم کو بطول بنایا گیا اور پھر ان کی آغوش کو رہل روح اللہ بنایا گیا سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے نیاد حسین جاگی سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو نینانوے نبیوں کا واجب الاحترام رسول زمین پر اتر آیا اس آفتاب کی اطاعت میں سورج کے تیس سال چپکنے میں گزر گئے پھر تیسویں سال کی آخری رات تھی کہ کائنات کے محتمیم نے عجیب احتمام کیا کائنات کے محتمیم نے عجیب احتمام کیا رات ہی رات میں سورج کی سرمائی نکاب پہ ناد علی کا تعویز لکھ دیا گیا ساری رات ستارے چھپکے دیکھتے رہے ساری رات ستارے چھپکے دیکھتے رہے ساری رات ستارے چھپکے دیکھتے رہے فریشتوں کا درزی آسنین کا درزی فریشتوں کا جلوس لے کے زمین پر اتر آیا رات ڈلتے 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 ڈل گئی رات ڈھلتے ڈھلتے ڈھل گئی کہ سورج نے اوبرنے سے کچھ دیر پہلے پھولوں کے کان میں سرگوشی کی پھولوں نے خوشبو سے کہا خوشبو نے سبا سے کہا سبا نے آواز سے کہا کہ کعبہ کے دروازے پہ وجعلی ملدن کا سلطان النصیرہ کی دستک ہوئی کعبے کی بیتاب فضا نے مچل کے کہا کون آوازائی دروازہ کھول تیرا رجب کے سورج کی پہلی کیرن آگئی ہے کیا کہنے آپ کے کیا بات ہے آپ کے جلدی کار دروازہ کھول کہ تیرا رجب کے سورج کی پہلی کیرن آگئی بھر ایک جملہ اور سنیں یہ دیوار گری اور پھر دیوار بن گئی بھر نذاکت شاہ جی ملک صاحب مجھے فخر ہوتا ہے جب لوگ مجھے ذاکر ہیں ذاکر ہونے میں ہی آفیت ہے خدا کی قسم میں نے آئیمہ کی تاریخ پڑی ہے مجھے کسی امام کے زمانے میں مولوی نظر نہیں آیا میں نے تاریخ پڑی آئیمہ کسی امام نے کسی مولوی کو انعام بھی نہیں دیا انعام جب بھی ملا شاعر کو ملا یہ دیوار گری تھی پھر دیوار بنی تھی تو یہ گھر کیسے گئی بہت توجہ کوئی بڑا مہمان میں مثال دوں میں گھر بیٹھا ہوں تو بغیر بتائے باوہ نذاکت شاہ جی آجائے مجھے بچے بتائیں جی نذاکت شاہ جی آگئے مجھے نہیں پتا چلے گا کھانا کہاں سے مگوانا ہے پانی کہاں سے مگوانا ہے کیونکہ کوئی بڑا مہمان بغیر بتائے اچانک گھر آجائے تو میزمان کو اپنے ہاتھ کی رکھی چیزیں بھول جاتی ہیں دسترخان لینے جائے تو چمچہ لے آتا ہے چمچہ لینے جائے تو پلیٹ اٹھا لیتا ہے کوئی بڑا مہمان اچانک گھر آجائے تو میزمان کو ہاتھ کی رکھی ہوئی چیزیں یاد نہیں رہتی بس اسی طرح علی کی اممہ بغیر بتائے اچانک کعبہ کے گھر آگئی کعبے کو دروازے کا رستہ بھول گیا دیواروں نے در کھلنے لگیا آب آدھ رہو کیا بات ہے کعبے کو دروازے کا رستہ ہی بھول گیا مل کے بولو حیدرین یہ تیرہ رجب تیرہ رجب کے بعد پھر پھر پندرہ رجب ہے مسائب کی بات ہے پھر اس کے بعد کونڈے ہیں بائیس رجب کونڈے یہ نیاز مولا کے حکم سے پکای جاتی ہے لوگوں نے پراپیکنڈا کیا ہے کہ فلان کی مرنے کی خوشی میں یہ نیاز پکای جاتی ہے ہمارے دل میں کسی مرنے والے کی اتنی خوشی نہیں کہ ہم اس پہ امام کی نیاز پکا لیں یہ نہیں ہے بات اصل میں اس کی وجہ کیا ہے یہ میں ارز کر دوں یہ نیاز بائیس رجب کو کیوں پکتی ہے یہ بتا دیں بھئی توجہ بائیس رجب کو یہ نیاز کیوں پکتی ہے بائیس رجب سے لے کر ستائیس رجب تک ابو طالب کے کارم دستر خان بچھا تھا دعوت زلہ شیرہ تھا اپنے توجہ نہیں فرمائی بعد میں لوگ اس رسم کو بھول گئے میرے چھٹے مولا نے فرمایا تھا جو رزق میں اضافہ چاہتا ہے وہ ابو طالب کا دستر خان گھر سجائے یہ کونڈے کی نیاز در حقیقت دستر خان ابو طالب ہے آباد رہے سلامت رباد میری طویر مکمل ہو گئی یہ نیاز کونوں کی در حقیقت یہ مختلف دستر خان ہے ابھی گھروں میں دستر خان نہیں سکتے مولا حسن امیر کا دستر خان سجتا ہے جب وہ آپ دستر خان سجاتے ہیں جس بندے کے پاس رزق نہیں ہے وہ افلاس کی شکایت کرتا ہے وہ دستر خان توہید کے نگران سرکار حسن بادشاہ کا دستر خان گھر سجائے رزق میں غصت ہو جائے کیونکہ جب وہ دستر خان سجتا ہے جس کی نسبت مولا حسن سے ہوتی ہے تو پھر مہمان بڑی دور دور سے آتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا لیکن جب دستر خان بج جائے تو میں بتاؤں اس دستر خان پہ آکے بیٹھتا کون کون ہے آو سن لو یہ دستر خان حسن کا ہے بتاؤں اس پہ بیٹھا کون کون ہے ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے سلمان بلال بھی بیٹھا ہے خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے آباد رہو سلامت رہو نہیں بسم اللہ یہ دستر خان حسن کا ہے ابھی کچھ ہاتھ نہیں اٹھے ابھی کچھ ہاتھ نہیں اٹھے یہ دستر خان حسن کا ہے ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے سلمان ملال بھی بیٹھا ہے خیرات کی خاطر چھپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے میں بتاؤں اس دسترخان پہ کون کون ہے یہ دسترخان حسن کا ہے پیغمبر اور صحابی ہیں سب نوری اور ترابی ہیں سب نوری اور ترابی ہیں سخیلال کلندر بیٹھے ہیں اور ابراہیم جوابی ہیں سخیلال کلندر بیٹھے ہیں اور ابراہیم جوابی ہیں اور بتاؤں اس دسترخان پہ اور کون کون ہے قرآن بھی ہے تنزیل بھی ہے تفسیر بھی ہے تعویل بھی ہے اب زمین پکڑ کے بیٹھنا چوتھے مزرے پہ جو بندہ گھر سے قسم کھا گیا میں نے مجلس میں نہیں بولنا اس کا ہاتھ بھی اٹھے گا قرآن بھی ہے تنزیل بھی ہے تفسیر بھی ہے تعویل بھی ہے ان مانگنے والوں میں دیکھو ایک سائل اسماعیل بھی ہے کیا کہنے آپ آباد رہو ان مانگنے والوں میں دیکھو ایک سائل اسماعیل بھی ہے بس بات تمام اچھا یہ دن گزر گیا بائیس کا تائیس گزرے گی پھر چوبیس آ جائے چوبیس کو خیبر کی فتح خیبر نہیں پڑتا پڑنا چاہیے ویسے ہم نہیں پڑنا ہے نا ہم ہی پڑیں گے کیونکہ ہم ہی پڑیں گے تو خیبر پڑا جائے گا وہ تو نہیں پڑیں گے جن کے سامنے خیبر کا نام لیں تو باتے پہ شرمندگی کا پسینہ آ جائے یہ خیبر ہمیں ہی پڑنا ہے خندق بھی ہم ہی پڑیں گے تو یہ خیبر میں کیا ہوا تھا بے توجہ نیازِ عزین جاگی یہ خیبر میں کیا ہوا تھا نہ کرو خیبر چالیس دن چالیسویں دن رسول نے علم دیا تھالی بات سے اور فرمایا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا یہ سیدھتِ مصطفیٰ ہے رسول نے تبرے کا طریقہ سمجھایا تھا فرمایا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا سرکار نے فرمایا تھا یہ چالیسویں دن علم دیا تو پہلے ہم تالیس دن نہیں دے سکتے تھے بیٹے ادھر دیکھیں چاند ادھر میری طرف دیکھیں سونیا ادھر دیکھیں دوسرے دن دے رہتے ہیں دن چوتھے دن پانچ میں دن دس میں دن بیس میں دن پچیس میں دن تیس میں دن پینتیس میں دن یہ چالیس میں دن ہی کیوں لیا بھئی توجہو پورے چالیس دن مکمل کروائے یہ رسول نے فلسفہ غیبت سمجھایا تھا کہ جس نے جتنا بگاڑنا ہو بگاڑ لے آخر میں علی آئے گا جس نے جتنا بگاڑنا وہ جی بھر کے بگاڑے آخر میں علی آئے گا بھئی توجہو بس چار مصرے عدیل خیبر پہ اور پھر آپ کو سلام کیا ہوا خیبر میں دو مصروں میں میں ملک صاحب پورا خیبر پڑھ دوں تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی کئی منہ سار جھکا کے بیٹھے ہیں دو مصروں میں پورا خیبر تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی کوئی خون کا دھبا نہ پسینے کی ترائی آئے آئے دی بسم اللہ تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی کوئی خون کا دھبا نہ پسینے کی ترائی اچھا ہوتا ہی ہے بس آخری دو مصرے ہیں بندہ سفر سے بابا نظر کے سری گھر جائے تو گھر والے استقبال آنے والے کی حالت دیکھ کے کھر سرکار دونوں آتوں میں شاپر ہوں تو استقبال اور طرح ہوتا ہے خالی ہاتھ جائے توانو تجربہ کٹو نا زانو روزد ہے بندہ گھر جائے تو استقبال اور طرح ہوتا ہے بس یہ زمینوں کے ساری زندگی خالی ہاتھ گھر آنے والے پہلی بار خیبر کی جنگ کے بعد ظلفقار کا اتراوہ صدقہ لے کے گھر پہنچے تھے کیا کہنے آپ کے جی آپ آباد رہو استقبال کا گجرات والوں طریقہ بدل گیا میں بتاؤں وہ استقبال ہوا کیسے بیگم نے مالِ غنیمت دیکھا شوہر کو دعائیں دی اور وہ دعائیں دینے کا طریقہ بڑا عجیب تھا سید تاریخ نہ دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی کوئی خون کا دھبا نہ پسینے کی ترائی زوجہ مالِ غنیمت بھی دیکھتی تھی شوہر کو دیکھ کے دعا بھی دیتی تھی اور مال دیکھ دیکھ کے کہتی تھی صد شکر کے پھر موت سے تم چھوٹ کے آئے صدقہ ہے غنیمت ہے یا کچھ لوٹ کے آئے کیا کہنے آپ ہاتھ بولان کرو مل کے بولو حیدری آپ کی زندگی ہو میرا سلام آپ آپ کی زندگی ہو اسی مہینے کی پندرمی تاریخ کو آلِ محمد کے جنازوں کی وارث کا جنازہ ہوتھا ہے عزیز کے لیے میرے بھائی کے لیے اولاد کی دعا ہے آپ کی آواز بولند ہوئی ہے مالک گرہین کے بچے کو صحت اور عقیدے والی زندگی عطا فرمائے ان کے بھائی کو مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے جتنے حاضر ہو چکے یہ دربار ایسا ہے یہاں علی کی بیٹیاں بہوئے اپنے بیٹوں کے جنازوں پہ کھڑے ہو کہ بے اولادوں کا اولاد دیتی اس لیے دعائیں مانگ لیا کرو بندے کہتے ہیں نہ مانگا کرو یہی دربار ہے یہی سے مانگنا ہے دعا دلیلِ بندگی ہے مانگے گا تو بندہ پتا چلے گا نہ بندہ ہے اس دربار میں آئے ہو مالک آپ کو ہر دو کھار غم سے محفوظ رکھیں پندرہ رجب المرجب شہادت ہے اس مقدومہ کی جسے مسلمانوں نے ماں سے زیادہ مارا تھا جملہ میں پڑ گئے ہوں آپ نے سن لی زخمی تھی علی کی بیٹی با ناکل شہر کیا مسائب کے باپ میں پڑھوں میرے موتم سامنگ بیٹھیں ملک صاحب تفصیل سے مسائب پڑھیں گے بتاؤں کتنا مارا مسلمانوں اس میں بڑی بڑی عجیب طرح سے شہادتیں ہیں مہمانوں سے لے کر میزبانوں تک ہر کسی کو ہریش لوگوں نے مارا پامالیاں ہوں نہیں تیر چلے پتھر چلے آگ برسی ہاں لیکن بتاؤں سب سے زیادہ مسلمانوں نے کسے مارا ہے مسلمانوں نے سب سے زیادہ اسے مارا ہے جس سے سب سے زیادہ ڈرتے تھے آئے آئے جس کا سب سے زیادہ خوف تھا اسے سب سے زیادہ مارا کیونکہ جب میرے مولا عباس کے بازو کٹ گئے سینے میں تیر آنکھ میں تیر سر زخمی تو سیدہ عمل بنین کے پاک لال نے اپنی سواری کا رخ یزید کی فوج کی طرف کر دی فوج یزید کے درمیان آکے رب وفا نے یزید کے فوجیوں کی طرف سرخ آنکھوں سے دیکھا سپاہ دور دور کھڑے تھے سردار آواز دیکھے کہتے ہیں میں بڑا زخمی ہوں بازو کٹ گئے ہیں اب ڈرتے کیوں ہیں آؤ حسرتیں پوری کرو جس نے جتنا مارنے مجھے مارو تیر ہے تو مجھے مارو پتھر ہے تو مجھے مارو تلوار ہے تو مجھے مارو جس نے جتنا مارنا ہے مجھے مار لے اسے نہ مارنا وہ بطول کا بیٹا ہے تیری زندگی ہوا تیری ہائے مالک قبول کر جس نے جتنا مارنا ہے کیا بات ہے بھئی آپ بسمِ تمہاری زندگی جس نے جتنا مارنا ہے مجھے مارو اسے نہ مارنا وہ بطول کا بیٹا ہے گجرات والوں مسلمانوں کو پہ اس جملے کا اثر کیا ہوا چھٹی مل گئی جس کے پاس پتھر تھا وہ پتھر مارتا چومتی سال کے عباس کو اتنا مارا کہ پھر قبر اتنی بنی جتنی آسغر کی تھی میں بسم اللہ کروں بڑی خوبصورت عبادت ہوگی بڑی پیاری عبادت ہوگی مجھے ایک بتاؤ سید بیٹھے ہو غیر سید بیٹھے ہو اتنا مارنے کے بعد پھر مسلمانوں کا جی بھر گیا تیرے دل کی دھڑکن نہ رک جائے مسلمان تھک گئے پھر اس کے بعد نہیں مارا پھر جس کے دل میں حسرت رہ گئی تھی میں نے عباس کو کم مارا ہے پھر اس نے کربلا سے لے کر شام تک علی کی بیٹی زینب کو مارا ہے جس بندے کو میری بات اب بھی نہیں پہنچی اللہ کرے مغلہ لفظ تجھے سمجھا سکتا جس کے پاس پتھر تھا وہ پتھر مارتا جس کے پاس تازیانہ تھا تازیانہ مارتا شام میں بازار میں آگئی علی کی بیٹی بازار کی چپوں پہ لوگ پتھر لے کر بیٹھے تیری زندگی ہو جوانی سلامتر پتھر مارتے تھے علی کی بیٹی کمال سبر سے کمال اتمنان سے مبلغہ بیلائیت علی بن کے بازار میں کھڑی رہی نہیں بولی مقدومہ کوئی بد دعا نہیں کوئی منت نہیں ایک بار علی کی بیٹی بازار میں چلی میں بتاؤں کم چلی جب پہلا پتھر علی اسگر کی اممہ کے بازو پہ لگا اللہ کرے میں تجھے جملہ سمجھا سکو جب پہلا پتھر لگا نا شہدادی اممہ رباب کے بازو پہ اب علی کی بیٹی بازار کے ہجوم میں چلی سوال کر آئی کہاں سیدہ وہاں آئی جہاں حسین کا سر نیزے کی نوک پہ تب ایدر دیکھو سیدہ بھائی کے سر والے نیزے کے قریب آ کے آواز دیکھیں کہتی ہسین قرآن کب پڑھو گے اب تو میرے بابا کی بہو زخمی ہو گئی ہے اللہ کہا ایک جملہ مجھے مسائب کا کہنا ہے شبیر نے بہن کا حکم سن کے نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت شروع کر دی سیدہ قریب کھڑی ہو کے نا مدت گزر گئی تھی بھائی سے قرآن سنیں بھائی کا قرآن سننے لگی پتھر بھول گئی تکلیفیں بھول گئی درد بھول گئی حسین قرآن پڑھتا رہا علی کی بیٹی سنتی رہی قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک حسین نے ایک آیت سے علی کی بیٹی کو اشارہ کیا علی کی بیٹی نے بھائی کا اشارہ سمجھا پلٹ کے سیدہ نے بازار میں دیکھا بابا جی بازار کا منظر بڑا عجیب تھا شبیر نے سمجھایا سیدہ کو میں بتاؤں بازار میں منظر کیا تھا چھت پہ ایک حرامزادی عورت کے ایک ہاتھ میں نہیں دونوں ہاتھوں میں پتھر تھا اس نے اٹھا رکھا تھا مارنے کے لیے سر سے اوپر کر کے کھڑی تھی اور گجرات والوں بازار میں کوئی اور نہیں اس کا نشانہ ساڑھے تین سال کی سکینہ تھی اللہ کرے میں مجھے لفظ سمجھا سکو اگر سمجھ میں آگیا تو ماتم کر لے ہاتھ سینے پہ مار سیدہ کو پرسا دینے کے لیے ادھر اس عورت نے اپنے ہاتھوں سے پتھر چھوڑا ادھر علی کی بیٹی بازار میں چلی مجھے نہیں پتا مخدومہ چلی کیسے پھر وہ پتھر شہدادی سکینہ کے سر میں نہیں وہ پتھر لگا علی کی بیٹی کے سر میں اگر میں سمجھا سکوں تو تیرے ماتم کے لیے کافی ہو جائے گا ادھر اس عورت پتھر لگا سر پہ سر سے لہو نکلا ابباس نے نیزے کی نوک پہ اپنی مرشدزادی کا زخمی سر دیکھا ابباس کا سر علی کی بیٹی کا زخمی سر دیکھ کے نیزے کی نوک سے بازار کی سخت زمین پہ گیرا جوان ماتمی مجھے معاف کر دیں گے ادھر اس سنوں گے خولی حرامزادی نے میرے مولا ابباس کا سر ایسے اٹھایا جیسے شیمر نے تیرے بھی زرب کے بعد حسین کا اٹھایا تھا کرماتم جس کے پاس ہاتھ ہے ازادارو یہ سر لے کے وہاں آگیا جائے